رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لئے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا پھر فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو یہ قیامت کے دن آنکھیں تھنڈی کرنے کا باعث بھی ہوگا سجدے اور وضو کی وجہ سے آزا چمک رہے ہوں گے نمازیوں کے قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی صحبت چاہے قیامت کے دن تو کسرت سجود کا آپ نے حکم دیا سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے کسرت نماز جنت میں پہلے داخل کرانے کا باعث ہے گزاہ قبیلے کے دو آدمی تھے اور ان میں سے ایک اللہ کے راستے ممارا گیا اور ایک سال کے بعد فوت ہوا تو جو سال کے بعد فوت ہوا تلہ کہتے ہیں وہ مجھے خواب میں آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا کیا اس نے ایک سال بعد تک رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کے بعد چھ ہزار رکعت اور یہ اور یہ سنت کی رکعت نہیں پڑی یعنی جتنی زیادہ نمازیں اس کی ہوئیں اس نے ہی اس کے درجہ بلند ہوئے کیونکہ ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا ہے موسیقی